نوجوانوں میں رہنمائی اور تربیت کا فقدان کیوں؟ رہنما اور رہنمائی کی اہمیت کو کسی دور میں بھی چھکلایا نہیں جا سکتا انسان کی ترقی کا سارا سفر اس کی ضرورتوں سے جڑا رہا ہے آج اپنے اردگرزے جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کسی ایک وقت میں اس دنیا میں موجود نہیں تھا ان سب کے وجود میں آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان نے محسوس کر لیا کہ یہ ہماری ضرورت ہے اگر یہ لازم ہوتا کہ صبح اٹھ کر سب نے چاند پر جا کر غسل کرنا ہے تو آج انسانیت کی ترقی کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اس کا بھی رستہ نکال لیتا لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا سفر ضرورتوں کا سفر ہے کبھی ہم ہاتھ سے پانی پیتے تھے پھر انسان نے پہلا پیالہ بنایا اور پھر وہ کافی مراحل سے حضر کر آج کے گلاس میں ڈھل گیا انسان کی اپنی ان مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک اور ضرورت بھی رہی اور وہ تھی تربیت اور رہنمائی کی ضرورت قدرت نے ہر دور میں ایسی شخصیات کو پیدا کیا جو اپنے وقت میں لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کرتے رہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا انسان کبھی بھی رہنمائی اور رہنمائی کی اہمیت کو جتلا نہ سکا حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے ان کے پاس رقم ختم ہو گئی اور وہ مسجد میں ٹھہر گئے رات کے پسلے پہر مسجد کے امام نے آپ کی زہری حالت دیکھتے ہوئے آپ کو مسجد سے نکال دیا آپ بہر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آپ کو اس نے اپنے گھر رکنے کی پیشکش کر دی آپ نے ساری رات اس کے گھر پر غزاری اور دیکھا کہ وہ شخص رات بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا اور دعا مانگتا رہا آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ سے اتنی محبت اور لگن سے کیا مانگ رہے ہو اس آدمی نے کہا کہ میری ساری خواہشات پوری اور دعایں قبول ہو چکی ہیں بس اب ایک دعا ہے کہ کبھی وقت کے امام ہنبل سے مولاقات ہو جائے آپ مسکرائے اور فرمایا کہ تمہاری لگن ہی اتنی سچی تھی کہ مجھے گسیر کر تیرے گھر تک لے آئی یہ معاملہ جتنا سچی طلب سے جڑا ہوا ہے یقین کریں کسی چیز سے نہیں جڑا قدرت ہمیشہ سچی طلب وہی عطا کرتی ہے یہ ساری باتیں لگن اور سچی طلب کی ہیں اور یہ اتنی طاقتوات چیز ہے کہ خود ہی سارے راستے بنا لیتی ہے انسان کی زنگی میں سب سے بڑی رہنما بھی سچی طلب ہی ہوتی ہے سچی طلب ایک ایسی چیز ہے کہ جھوٹے پیر سے بھی آپ کو فائدہ پہنچا دیتی ہے تاریخ ایسے واقعہ سے بھری پڑی ہے جب انسان نے سفر شروع کیا کہ جھوٹے بندے کو اپنا ساتھی غلطی سے بنا لیا مگر خود وہ سچا تھا قدرت نے اس کی اس سچی لگن کی وجہ سے اسے کامیاب کر دیا واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی محفل میں کئی بار لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ سچا پیر نہیں ملتا تو آپ نے کہا کہ بعد میں بات کریں گے اور پھر کچھ جنوں کے بعد اسے پوچھا کہ بتا تیرا سوال کیا تھا تو وہ آدمی اپنا سوال ہی بھول چکا تھا اصل میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی سچی لگن نہیں ہوتی تو پھر ہمیں اس کا جواب بھی نہیں ملتا آپ کی یہ سوچ کہ کوئی مل جائے جو آپ کی رہنمائی کر دے آپ کو سیدھا راہ دکھا دے کوئی کامل پیر مل جائے تو ان سب باتوں کا تعلق آپ کی سچی لگن کے ساتھ ہے اگر آپ کی لگن اور طلب سچی ہے تو قدرت سے آپ کو یہ سب مل جائے گا آپ کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے آپ کو لوگ خود ہی مل جائیں گے جو آپ کو منزل کی طرف لے جائیں گے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد پیر مرشد اور حضرگان دین کا عدب کیسے اور کیوں کیا جائے دیکھئے دنیا میں رانجے کو کسی نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ وہ کس طرح ہیر سے عشق کرے اسی طرح ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب عورت ماں بنتی ہے تو اسے کسی سے ماں کی پریننگ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے اندر ممتہ خود ہی ڈال دیتا ہے آپ کسی ماں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گی کہ جیسے ہی بچے کی آواز پہلی دفعہ پانوں میں پڑتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس آواز کے ساتھ ہی ممتہ کی جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کبھی پوچھ اور سیکھ کر کسی کا عدب نہیں کرتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے پاس کچھ ہو جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہوں اور ہماری آنکھیں اسے دیکھ کر عدب سے جھک نہ جائیں ہم لوگ دوسروں کی عقیدت کو دیکھ کر اس عقیدت کو عقیدہ سمجھ لیتے ہیں یاد رکھیں کبھی بھی عقیدے کے پیمانے سے عقیدت کی پیمائش مت کریں اب اگر ایک بیٹا اپنی مرہوم ماں کی قبر پر پاؤں کی طرح بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہو اور آپ اس پر پوفر کا فتوہ لگا دیں تو یہ غلط بات ہے وہ تو اپنی ماں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے یہ اس کی محبت تو عقیدت ہے جبکہ تم اس کو اس کا عقیدہ سمجھ رہے ہو پھر ہمیں دوسروں کا عقیدہ مابنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہمیں اپنے عقیدے کو مابنا چاہیے کیونکہ کل اسی کے جواب دے ہوں گے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری عزت کی جائے ہر کوئی ہماری پیروی کرے ہمیں سر آنکھوں پر رکھے لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارے اندر بھی تو وہ صفات ہونی چاہیے جو ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہر کوئی ہمیں اہمیت دے پہلے ہمیں اپنی بات نہیں بلکہ اپنے آپ مانوانا ہوتا ہے ہمیں اپنی خامیوں کو کنٹرول کر کے خود کو سچا اور مخلص انسان بنوانا ہوتا ہوئے تانگ دل انسان تبلیغ نہیں کر سکتا وہ اچھا استاد نہیں ہو سکتا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ استاد کا دنیا میں کوئی اور نام رکھا جاتا تو سخی سے اچھا اور خوبصورت لفظ نہیں جو استاد کے درجے کو بیان کرتا کہ استاد ہمیشہ علم کے معاملے میں سخی ہوتا ہے اس سے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں یہ انبول دولت پانٹ دے وہ اپنے شاگردوں کو آگے بڑھتا دے کر بہت خوش ہوتا ہے یہ علم ہی کی وراصت ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے ایک پہلوان کی موت کا وقت قریب تھا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس کے کسی ساتھی نے اسے تانہ دیا کہ تم اولاد کے بنا ہی مر رہے ہو تمہاری نسل آگے نہیں بڑھے گی وہ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں سو لوگوں کو ہنر سکھایا ہے وہ میرے ہی شاگرد ہیں اور وہی میری اولاد وہ میری نسل ہیں کسی بھی استاج یا رہبر کی اصل اولاد اس کے شاگرد ہوتے ہیں جنہوں نے اس سے کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ اس کے علم کے محافظ ہوتے ہیں وہ دنیا میں اس کے ہنر اور علم کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں وہ ارستو ہوتے ہیں جو افلتون کے نام کو رہتی دنیا تک عمر کر جاتے ہیں دنیا میں رہبر و استاد ہر جگہ اور ہر وقت رہتے ہیں دنیا میں رہبر و استاد ہر جگہ اور ہر وقت رہے ہیں پس اگر آپ اپنی سچی طلب کے ساتھ کسی رہبر یا استاد کو تلاش کریں گے تو وہ آپ کو مل ہی جائے گا قدرت کبھی بھی انسان کی محنت پرائے گا نہیں کرتی کوئی بھی انسان جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ اس سے مل جاتی ہے ناظرین نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نحبان